معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بہت ہی نیک صفت خدا ترس اور انسان دوست انکر شدید ترین متاثرہ علاقوں میں کچھ دن اپنی ٹیم کے ساتھ رہے انہوں نے وہاں کے لوگوں اور علاقے کی بدحالی کا جو نقشہ کھینجا دل تڑپ اٹھا کہنے لگے میں شاید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہیں میں نے اتنی بے بس انسانیت کبھی نہیں دیکھی وہاں جانے سے پہلے ہم بھی یہاں ویڈیوز دیکھ رہے تھے تصویریں دیکھ رہے تھے ہمیں لگتا تھا کہ ممکن ہے کہ ایک آدھ گھر تباہ ہو گیا ہوگا لیکن ایسے کیسی ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا شہر ہی تباہ ہو گیا ہو پوری بستی اجڑ گئی ہو ہم تونسہ سے ملتان آئے ملتان سے موٹروے کے رستے انٹرچینج سے اتر کر راجنپور کی ایک تحصیل رجحان مزاری پہنچے کوئن سلیمان کا سلسلہ ڈی جی خان سے شروع ہو کر بلوچستان تک آتا ہے یہ کوئی ایک پہاڑی نہیں ہے اس پورے سلسلے کو کوئن سلیمان کہتے ہیں وہاں لوگوں کا درمیانہ طبقہ نہیں بلکہ صرف غریب لوگ رہتے ہیں کوئن سلیمان کے سلسلے میں کم و بیش پانچ سے چھے لاکھ کی آبادی ہے جو مختلف بستیوں اور پاڑوں کی چوٹیوں پر آباد ہے تونسہ شریف سے کوئن سلیمان کی طرف جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا ایک ڈیم کے پھٹنے سے وہ راستہ بھی پانی بھا کر لے گیا اور اب وہاں وہ اکلوتا راستہ بھی نہیں رہا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گینٹی کئیوں اور بیلچوں سے کچھے راستے بنانے کی کوشش ضرور کی ہے ہمارے پاس ایک ساتھی آئے وہ ایک بڑے ادارے کے فاضل تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ابھی تک یہاں کوئی نہیں پہنچا کوئن سلیمان کا جو سلسلہ ہے انہی پہاڑیوں سے آیا وہ پانی تونسہ اور راجنپور کو برباد کر رہا ہے ایک بندے سے ملاقات ہوئی جو کسی کام سے شہر سے آیا تھا اور پانی کے میں سے بیچارہ وہیں کا ہو کر رہ گیا اس نے کہا میرا گھر سرے سے ہی نہیں رہا قبرستان کی صورت اختیار کر چکا ہے پھر کہنے لگا کل مجھے میرے ایک عزیز نے فون پر بتایا کہ میری بیوی زچگی کی حالت میں پہاڑ پر پڑی تڑپ رہی ہے اس کا بس ایک ہی مطالبہ ہے مجھے روٹی نہیں بلکہ پانچ سو والا شاپر دے دو تاکہ میں اپنا آپ ڈھاپ سکوں لیکن میں اس قدر بے بس اور لاچار ہوں کہ نہ تو اس کے لئے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ اس نہ پہنچ سکتا ہوں بھلا کیسے پہنچوں پیدل جانے کا بھی راستہ نہیں پھر انکر بھائی کہنے لگے اس موقع پر میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان تونسہ شریف اور ملتان کے نوجوان سوشل ورکرز کو جن کا تعلق کسی سپیشل سوشل تنظیم سے تو نہیں تھا لیکن انسانیت کے لئے ان کا جوش و جذبہ قابل دیت تھا جنہوں نے اپنے طور پر اپنی کاوش اور کوشش کے بلبوتے پر پرائیویٹ ہیلیکاپٹر کا انتظام کیا لیکن یہ بھی اس ڈیزاسٹر کے پندرہ دن بعد ہو سکا ذرا تصور تو کریں کہ ان لوگوں نے وہ پندرہ دن کس کرب اور عذیت میں گزارے ہوں گے اس دوران کتنے ہی جانور اور انسان لقمہ اجل بن گئے ہوں گے اور مسلہ دھار بارش میں کھلے آسمان کے نیچے پہاڑی پر قسم پرسی کی حالت میں پڑی عورت بچے کو جنم دے رہی ہے مجھے تونسہ میں ایک پڑھا لکھا نوکری پیشہ جوان ملا کہنے لگا میرا والد اوپر بیٹھ کر مجھے پکار رہا ہے ہمارے تینوں کمرے مسمار ہو گئے ہیں میرا والد پہاڑ کی چوٹی پر تڑپ رہا ہے پھر ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگا سر کچھ کریں اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس کسی طرح اپنے باپ تک پہنچنا ہے ہم نے اسے تسلی دی کہ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں گاڑی پر تو نہیں جا سکتے تھے بہرحال جہاں تک گاڑی پر جا سکتے تھے گئے اس کے بعد ہم نے موٹر سائیکلوں پر سفر شروع کیا بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی راستہ بری طرح خراب تھا ہم تین تین لوگ ایک موٹر سائیکل پر بیٹھے ندیاں پار کر رہے تھے ہر تھوڑے سے سفر کے بعد مجبورا ہمیں اتر کر کیچڑ والا راستہ تیہ کرنا پڑتا کیچڑ میں لتھڑے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کوئی سلمان سے ابھی بارہ تیرہ کلومیٹر پیچھے تھے کہ طوفانی بارش سے ہمارے قدم اکھڑنے لگے وہاں موجود کچھ لوگوں نے ہمیں خبردار کیا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہاں تمہاری لاشے بھی نہیں ملیں گی خدا کی قسم اس وقت مرنے کا بلکل بھی خوف نہیں تھا ہم وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ ڈرون اور کیمرے لے کر گئے لیکن پانی نے سب کچھ تہس نہس کر دیا لاکھوں روپے زائع ہو گئے یقین مانے نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ارمان اس بات کی خوشی تھی کہ کوشش تو کی اس کوشش میں مر بھی گئے تو انشاءاللہ آخرت میں ضرور سرخورو ہوں گے اور جو زندہ ہیں موت سے بتر حالت میں ہیں کیا بچا ہے ان کے پاس امید بھی بچی تو مردہ سی وہاں روڈ بننا شروع ہوا ہے مشینری نیچے کھڑی ہے لوگ منتیں کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس مشینری ہیں اس راستے کو کھول سکتے ہو خدا کے لیے ہماری مدد کرو اس سے بڑھ کر بے حصی اور خودغرضی کیا ہوگی کہ اس کڑے وقت میں وہ کہہ رہے ہیں ڈیزل نہیں ہے قربانی دینے والوں کے ساتھ بے حص لوگوں کو بھی دیکھئے کم از کم میں نے وہاں منیجمنٹ نام کی کوئی شیئر نہیں دیکھی سرکاری لوگ اور سرکاری مشینری کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم میں پانچ دن تونسہ میں رہا ہوں میں نے صرف اور صرف وہ انسان دیکھے ہیں جو بے لوس ہیں وہاں پر کام کرنے کی ان کی ذمہ داری نہیں تھی لیکن وہ لوگ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے تھے اور جو اس کام کے لیے وہاں پر نوکرییں کرتے ہیں تنخائے لیتے ہیں اور مراعات لیتے ہیں میں نے نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر بات کر رہا ہوں وہاں بڑے بڑے سفید پوش لوگوں کو بڑا بے بس دیکھا ہے ان لوگوں کا درد محسوس کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر سوچ رہا تھا میں ان لوگوں کی روداد ان کی باتیں سن کر بے یقینی کسی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا اللہ کے فیصلوں کے سامنے تو کسی کی بھی نہیں جل سکتی وہ جگہ جہاں کبھی ایسی سلاوی پندرہ منٹ میں جی ہاں پندرہ منٹ میں ایک مسیح سے اعلان ہوتا ہے پندرہ منٹ میں سلاو آ رہا ہے بھاگو مجھے وہاں پر ایک آدمی ملا مجھے کہہ رہا تھا میں نے اپنی بڑی والدہ کے لیے یہاں ایک کمرہ بنایا تھا جس کے اندر ہی واشروم تھا کیونکہ میری بڑی والدہ واشروم کے لیے باہر نہیں جا سکتی تھی مجھے پندرہ منٹ ملے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے پانچ بچے اور بڑی والدہ ہے میں اٹھاؤں تو پہلے اٹھاؤں کسے سامان کو تو چھوڑ ہی دیں میں نے اپنی بڑی والدہ کو ایک کندے پر اٹھایا اور دو بچوں کو دوسرے کندے پر اٹھا کر بھاگا میری وائف باقی کے تین بچوں کا ہاتھ تھا میں میرے پیچھے بھاگ رہی تھی میں آپ کو اس مشکل ترین خوف و حراس اور دہشت زدہ صورتحال سے کیسے آگاہ کروں میری اس وقت کیا آلت اور کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا جب وہ یہ کہانی مجھے سنا رہا تھا وہ اسی جگہ گھڑا تھا جہاں کبھی پانچ کمروں کا گھر ہوا کرتا تھا جس میں کبھی اس کی بڑی والدہ کا کمرہ بھی تھا میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں آثار تک نہیں تھے دیواروں کی تو بات ہی نہ کریں صفحہ ہستی سے ہی اس کے نقش تک مٹ چکے تھے وہ شخص اتنی بڑی تباہی کے بعد ہم سے کیا تقاضہ کر رہا تھا ایک امید بنتی ہے نا ظاہر ہے ہم انسانیت کی ایک امید حوصلہ اور حمد دلانے ہی کے لیے تو گئے تھے ورنہ ہماری کیا وقات کہ ہم کسی کو کچھ دے سکتے یہ خدا ہی کا کام ہے جو لیتا بھی ہے اور دیتا بھی یہ اس وقت اولا شریک کا نظام ہے پہلے اس نے دیا پھر لیا اور اب پھر دوبارہ دے دے گا کیا مانگ رہا تھا وہ ہم سے کھانا نہیں جائیے بھوکے رہ لیں گے بادش سے بچنے کے لیے ایک خیمہ دے دو خدا کے لیے ایک خیمہ دے دو جس کے پانچ مکان گر جائیں بڑی ماں جس کے لیے اس نے بڑے نازوں سے ایک الگ کمرہ بنایا ہو ماں کی تکلیف کا خیال کرتا ہوئے اس میں واشرون بنایا ہو وہ اپنی پوری فیملی کے لیے صرف ایک خیمہ کا سوال کر رہا تھا افسوس کہ وہ بھی میسر نہیں تھا وہ بھی نہیں مل رہا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کس طرح سے وہ مناظر دیکھی ہیں اور یہ کوئی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے دو بھائی ایسے ملے ہیں ساری زندگی ان میں سے ایک نے آرمی کی اور دوسرے نے ایف سی کی سرویس کی بلوجستان کے دشوار گزار پہاڑوں میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی ریٹائر ہونے کے بعد انہیں جو رقم ملی اس سے انہوں نے ایک اچھا سا گھر بنایا تاکہ باقی کی زندگی سکون سے گزار سکے ابھی چار ماہ پہلے وہ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تھے اور اس وقت اس گھر کا نام و نشان تک نہیں تھا میں نے اپنی ان آنکھوں سے ان کو انہیں بکھری ہوئی اینٹوں پر کرب اور بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے خود دیکھا ہے ان کا مستقبل بلکل تاریخ سا ہو کر رہ گیا کیونکہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور ان کا سب کچھ لمحوں میں پانی بھا کر لے گیا لوگوں کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ تو غرق ہو گیا حتیٰ کہ وہاں امیر اور غریب کا فرق بھی ختم ہو گیا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا خوبصورت بنگلہ ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا مجھے گھر کے مکین گیٹ پر لے گئے اور گیٹ کھول کر اندر کا نظارہ کرایا میرے ہوش ہی اڑ گئے پورے کا پورا لنٹر زمین پر پڑا تھا اس آدمی کو اپنے والدین کی طرف سے جو جائداد ملی تھی اسے بیج کر اپنے بچوں کے لیے یہ بہترین گھر بنایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس بقرہ عید پر اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے اس کی دیواروں پر ایسی لگے ہوئے ہیں لیکن رہنے کے قابل نہیں رہا نہ امیر باقی بچا اور نہ غریب کسی قابل رہا یہ میں بات کر رہا ہوں پنجاب کے علاقوں کی تونسہ کی پورا شہر پورا قصبہ تاکہ پوری بستی ملیہ میٹ ہو گئی ہے ان علاقوں میں قبائلی لوگ ہیں ان کی خواتین نے ساری زندگی اپنے چہرے تن مند کو ٹوپی والے برکوں سے ڈھاپے رکھا اب وہی خواتین سڑکوں پر کیچڑ میں لط پت سفید برک کے لیے بیٹھی ہیں صرف کس لیے جان بجانے کے لیے روٹی کے ایک لقمے کے لیے اپنے معصوم بچوں کے خوشک دودھ کے لیے حلق تر کرنے کو صاف پانی کے لیے وہ چند دن جو ہم نے وہاں گزارے بے بس اور لاچار لوگوں کے ایسے ایسے حالات دیکھنے کو ملے درد، عذیت، کرب، تکلیف اور بیچارگی کی چادر میں لپٹی ہوئی وہ وہ کہانیاں سننے کو ملی کے یقین مانے میں ہنسنا بھول گیا ہوں ذرا آپ تصور تو کریں اپنے آپ کو ان متاثرین کی جگہ رکھ کر سوچیں تو ساری صورتحال، کھلی کتاب اور روشن دن کی طرح آپ پر واضح ہو جائے گی دوستو اس وقت امت کو مجموعی اور انفرادی طور پر توبہ و استغفار کی اشترین ضرورت ہے اپنے لیے پوری قوم کے لیے اور پوری امت کے لیے بھکاری بن کر اللہ کریم سے گناہوں کی معافی اور عذاب سے بچنے کے لیے ہاتھ بلند کیجئے جھولی پھیلائیے مولا کریم ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے اللہ کریم سے سارے انسانوں اور جنات کے لیے قیامت تک کے لیے استغفار کیجئے اپنے آپ کو بے پس اور مجبور جان کر سب کی ہدایت اور دنیا و آخرت میں برکت و آفیت کی بھیک مانگئے وہ عطاوں والا رب ضرور عطا کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ